اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج فائنلی میری ویڈیو اپلوڈ کرنے لگی ہوں جس کی بہت زیادہ ریکویشت تھی کہ میں آفٹر پرینینسی یا ڈیلیوری کے بعد کس طرح اپنا ویڈ لوز کرتی ہوں تو جو میری روٹین ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے میں صبح اٹھ کے نہار مومنز کھالی پیٹ جو ہے وہ کہوا لیتی ہوں اور یہ کوئی بھی کیوپ یوز کر سکتے ہیں کھلی گرین پتیاں جو ملتی ہیں سبس چائے کی پتیاں جو ازار سے ملتی ہیں وہ بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں سمپلی جو یہ نا پانی ڈالتی ہوں کپ کے اندر اس کے اندر ڈالتی ہوں یہ ٹی بیک اور اس کو رکھتی ہوں اوون میں دو منٹ اس کو لگاتی ہوں اور جب یہ ہو جاتا ہے صحیح گرم اس میں سے دھوان کرنا شروع ہو جاتا ہے فکر میں اس کو ڈال اس کو دیپ ڈیپ کرکے بنا لیتی ہوں گرین بی بنو کی طرحسی کڑلن کڑلی پڑی سپون کرے ہیں غروف کرتا ہے اس کے اندر مفید کرتا ہے اور پھر اس میں اٹھ کرتی ہوں شہد اگر یہ تو ابھی آفٹر ڈلیوری میں یوز کر conducted جو آپ روٹین میں ملتی ہوں تگہ wirی کے اندر میں لیمن اےٹ کرتی ہوں اس کے اندر مکر میں پیشٹ کرتی ہوں ہاف ٹی سپون اور لیمن ایڈ کرتی ہوں پورا لیکن ان دنوں میں وہ ایڈ نہیں کر رہی بیبی کے وجہ سے بیبی فیٹ کرتا ہے میرا تو کوئی بھی کھٹی چیز میں ایڈ نہیں کر رہی ان دنوں بلکل بھی تو صرف ٹی بیک گرین ٹی کا ٹی بیک اور اس کے علاوہ ہنی ایڈ کیا ہے میں اس کے اندر صرف یہ میں روزانہ نہار ملازمی لازمی لیتی ہوں شہد جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اوریجنل مل جائے تو بیسٹ اینڈ بیسٹ ہے یہ میں نے اوریجنل لیا ہوا ہے شہد یہ دیکھیں سردیوں میں بھی بلکل بھی جمانی ہوا اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کدھر سے لیا ہے وقاس نے پر اب میں نے ان سے منگوایا ہوتا ہے اپنے لیے کہ مجھے اوریجنل لائکے دیں اس میں بلکل بھی چینی وغیرہ نہ جمع ہوئی ہو تو پھر یہ انہوں نے مجھے لائکے دیا ہے تو یہاں پہ میں نے اس کو اوان میں گرم کر لیا تھا دیکھیں اس میں سے کس طرح سے سٹیم نکل رہی ہے اور ارمش میرے پیچھے پیچھے گھوم رہی ہے کہ ماما پتہ نہیں کھانے کی کیا چیز بنا رہی ہیں اور مجھے نہیں دے رہی ہے اچھا یہ شہد کی بہت دیوانی ہے جب اس کو نظر آ جاتا ہے کہ میں نے شہد نکالا ہوایا ہے شہد وارا ڈببہ اس کے سامنے بڑا نظر آ جائے بس پھر یہ مانگنا چند کر دیتی ہے میٹھے چیز کو بولتی ہے چٹنی پھر کہتی ہے چٹنی چٹنی کہ مجھے اب یہ ڈال کے دو تو اب اس کی نظر جائے نا شہد کے طرف ہے اور یہ اب شیشے سے اچھل اچھل کے دے رہی ہے کہ ماما مکس کر رہی ہے اور مجھے نہیں دے رہی ہے جب اس کو نہ دو نا تو سکون ہے نہیں آسا تو دیکھو ہاتھ کو کیسے چلا رہی ہے پھر اس کو مکس کرنے کے بعد میں نے اس کو بھی شہد کھلایا ہے پھر اس کے بعد میں نے پی ہے اپنی گرین ٹیر سوڑی سی نا اتنی گرم گرم نہیں پیتی سوڑی سی نیم گرم پیتی ہوں میں ان دیروں اوکے اب ناشتے کے طرف آ جاتے ہیں ناشتے میں میں لیتی ہوں جناب بریڈ اور بوائل ایک مجھے ہاتھ فرائنڈا بھی اچھا نہیں لگتا مجھے اس میں سے سمیل آتی ہے بہت زیادہ پتہ نہیں میرے بچے اور میرے میاں ساپ کیسے کھا لیتے ہیں میں ان کے لئے بناتی ہوں اور اپنے لئے میں بوائل ایک بناتی ہوں وہ جو آملیٹ بھی اچھا نہیں لگتا تو صرف بوائل ایک بنا کے اس میں نمک کالی میں چھڑک کے وہ اکثر تو یا تو اس کے بوائل ایک سلائسز بنا کے بریڈ بھرک کے بریڈ فولڈ کر کے کھا لیتی ہوں یا پھر ڈائریکٹ کھا لیتے ہیں ایسے تو یہ نمک میں چھڑک کے ہم اس کو کھائیں گے ابھی یہ ہوگا ہمارا ناشتہ اس عام روٹین میں میں پراتھا کھاتی ہوں مجھ اچھا نہیں لگتا یہ نان شان بریڈ ہوگی کچھ بھی نا پراتھا اچھا لگتا ہے تو ابھی ان دنوں نظرم گزائے کھاتے ہیں سخت میں کھاتے بچے کے پیرنٹ میں دردنا ہو جائے تو بریڈ لے رہی ہوں مجھ اچھا لگتا ہے ان دنوں میں ہمیں ہیلتھی کھائیں لینے ہوتی ہیں تو کھاڑا ملتب دوجھ ہوتا ہے اس کے اندر بادام پشتے چار مگز یہ ڈل کے نا اور دیسی گھی ڈالتے ہیں اس کے اندر تو یہ بناتے ہیں اس کو ہم پنجابی میں کھاڑا بولتے ہیں اور میں پتہ نہیں کہ آپ بولتے ہیں اس کو مجھ بھول گیا امی سے پوش کر بتاؤں گی تو پنجابی میں اس کو کھاڑا بولتے ہیں تو یہ پینا ہوتا ہے دیسی گھی کی جانس کا ٹیسٹ نمڑا یاکس ہوتا ہے پر خیر پینا پڑتا ہے کیونکہ ہیلتھی فوڈ بھی بہت ضروری ہے ہم خود ٹھیک ہوں گے تو بچوں کی دیکھ بال کریں گے اس وجہ سے یہ بہت نیسیسری ہے اور اس کو ناک بند کر کے بس گھڑا گھڑ چڑھا جاؤں تو میں تو پہلے تو شروع میں تو مجھے فول فول کپ بنا کر دیتے تھے پھر میں نے ان کو کہا ہاں ہاں کپ دیا کروں میرے سے پورا نہیں پیا جاتا اور دیسی گھی کام ڈالا کروں اتنا دیسی گھی نہیں میرے سے پینے ہوتا پھر بس میں ایک سپون دیسی گھی ڈالواتی تھی اس کے اندر اور وہ پیتی تھی اب تو میں نے اسکپ کر دیا ہے بس ٹونٹی ڈیز میں نے لیا یہ اب نہیں ملے رہی ہے اس کے اندر اور کبھی دیسی موڑی ہوتی ہے تو بوٹی میں کھاتی نہیں ہوتی ایک بوٹی بیا پر یا دو بس اس سے زیادہ مددیا پھر وہ ویسٹ ہوتی ہیں کیونکہ میں اس کے اندر روٹی توڑ دیتی ہوں دیپر کر کے نہیں کھاتی توڑ دیتی ہوں روٹی توڑ دیتی ہوں روٹی توڑ دیتی ہوں روٹی توڑ دیتی ہوں اس کے شوربے مجھے وہ صحیح نرم ہو جاتی ہوں پھر کھاتی ہوں بے بی بی جب فیڈ کرتا ہے اس کو بھی آرام زیادہ مجھے سکس چیزیں نہیں دیتے پورے چھلے میں بس یہ ہی لیتی ہوں پانی نہیں میں یوز کرتی اگر کبھی پینا بھی ہو پانی دوائی کے ساتھ لینا ہو تو وہ نیم گرم یوز کرتی ہوں پانی ٹھنڈا پانی بلکل بھی نہیں لیتی اور اس طرح کی چیزیں چٹ پٹی چیزیں اوائلی یا مسالے والی بھی بلکل بھی نہیں لیتی بس ہر مسالان بھی نہیں کھاتی صرف یہ کھاتی ہوں وہ بھی روٹی ڈپ کر کے کھاتی ہوں بس وہ بوٹی بھی وقت مجھے ریشہ ریشہ کر دیتے ہیں اور روٹی بھی اس طرح سے توڑ دیتے ہیں پھر وہ جب نرم ہو جاتی صحیح کھاتی ہوں اور شام کا ٹائم لیتی ہوں پینیاں پنجیری یا پینیاں جو بھی اس کو بولتے ہیں اب یہ کیسے بنتی ہے اس کا پروسسس مجھے نہیں پتا بس مجھے یہ پتا ہے کہ سمان لیا داتے ہیں مدام پشتے اور کشمش اور چیڑ یعنی کہ گوند جو ہوتی ہے خوپرا سوجی آٹا شاید یہ کچھ ڈالتا ہے اور مجھے نہیں پتا کہ کیا کر ڈالتا ہے یہ چائے کے ساتھ لیتی ہے اور مجھے یہ ٹھنڈی اچھی نہیں لگتی اس میں بھی دیسگی ڈالتا ہے کارے میں بھی دیسگی ڈالتا ہے اور یخنی کے اندر بھی دیسگی میں بنتی ہے یخنی اس کی ریسی بھی میرے سے پوچھ رہی تھی لڑکیاں جب میں نے کمیونٹی پر شیئر کی تھی وہ جو ہے اس کا بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ بوٹی پیس جو ہوتا ہے اس کو فرائے کر دیتے ہیں دیسگی میں پر اچھے سے پھر اس کے بعد یخنی بناتے ہیں اس کے اندر ادرک لسن پیاز ڈال کے نمک کالی میرچ بس پھر اس کو ہم پریشر ککر لگا دیتے ہیں اور جب وہ گل جاتا ہے گوشت اچھے سے پھر پانے ڈال کے اس کو اچھے سکھتکا لیتے ہیں بس اسی طرح سے بناتے ہیں سمپل سی اور یہ پینیاں گرم کر کے اوون میں میں جب یہ نرم ہو جاتی ہے پھر میں ان کو کھاتی ہوں اور یہ کھانے میں تھوڑی سی سخت ہوتی ہے اس کے اندر گونج ہوتا ہے اسے کڑچ کڑچ کرتی ہے تانتوں میں تو چائے پی لیتے ہیں اوپر صدا کے حلق میں لگے نہ یہ یہ تھا میرا ایک ضروری چیز تو میں بتانا ہی بھول گئی کہ میں کعوے کا جو ہے نا وہ تھرموس بنا کے نا اپنے پاس رکھ لیتی ہوں اور میں وہ بار بار دن میں پیتی رہتی ہوں کیوا میں بہت زیادہ یوز کرتی ہوں انہی فورٹی ڈیز کے اندر اور اس کے علاوہ عام روٹین میں بھی میں تین ٹائم کیوا ضرور پیتی ہوں تاکہ فگر خراب نہ ہو یا پیٹ وغیرہ لوز نہ ہو تو یہ میں پورا تھرموس بنا کے نا رکھ گھر ہمیں پانچ ٹائم کرتی جو پر دیتی ہوں پانچ کر دیتی ہوں تو پانچ کر دیتی مطلب بناتے ہیں اور اجوائن پانی بنا کے جگ میں باندے ہیں تو بس میں دیتی ہوں پورا میں پورا دن میں ہتم کر دیتی مطلب بانی ٹائم کی ٹائم کی جو پلائی نہیں ٹائم کی کمی gott پر ہوتا ہے مگر ان چیزوں کو ٹھلوڑا لیکیٹ کے جو کمی ہوتی وہ پوری ہوتی جاتی سونف اور اجوائن الاغنی جو بنانے کا طریقہ ہے ہے کہ آپ پانی کو بواوائل کریں کسی کنٹینر میں جب پانی کو ایک بواوائل آ جائے تو اس میں ایک چمچ سونف اور ایچ چمچ اجوائن ڈال کر اس کو نہ دم کر دیں اس کی جو آنچ ہوتی ہے وہ اور اس کے بعد ڈھکن ڈھکے اس کو پر سٹیم دیں دو منٹ بس اس کے بعد اس پانی کو چھاند کہ کسی تھور معاواز وغیرہ میں یا جگ میں ہے جس میں بھی آپ کو پانی گرم رہن اس مدار کر رکھ لیں اور پھر بار بار اس کو پیتے رہیں ن نیہارمو پینا ہے نیہارمو پی لیں جیسے آپ کو ایجی لگتا ہے ویسے پیتے رہے ہیں اس کو بار 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 بسی سمپل سا طریقہ یہ چیزیں آپ عام روڈین میں بھی فالو کر سکتے ہیں جن لڑکیوں کے مجھے کومنٹ آ رہا تھے نا کہ ہمارے پیٹ وغیرہ لوز ہو گئے ہیں آفٹر ڈلیوری تو یہ سون فرج وائن والا پانی وہ صبح نیہارمو پی ہیں نونسن کے یہ پرابلم سول ہو جائے گا ایک منت ریگولر پی کے دیکھیں رات کو سوتے وقت اور صبح اٹھ بیلٹ مالش کروا کے نا تو پیٹ پر بیلٹ بان لیتی ہوں اور عام روڈین میں بھی نا وکس وغیرہ لگا کے اپنے کے نا آگے ہیں پیٹ کے اوپر اس کے بعد اوپر بیلٹ بان لیں اور یہ جو بیلٹ آپ نے لینا ہے نا یا آپ نے لینا ہے خوک والا اور جس کے اندر روڈ لگے ہوتے ہیں وہ والا یہ والا جو بیلٹ ہوتا ہے نا یہ بلکل سٹریٹ رہتا ہے اور پیٹ کے پڑھ بے جو بلسے پڑ جاتے نا دوسرے جو بیلٹ ہوتے ہیں لوز سے اس طرح سے سنی ہوتا اس کے اندر لگے ہوتا ہے یہ روڈ لوہے کے جس کے وجہ سے بیلٹ جو بلکل ٹائٹ ویسٹ پہ اور کمر پہ اچھ میں جو ہو نا جسے آپ کی ویسٹ وغیرہ لوز نہ ہو وہ والی پینٹ اس کے اندر سائزز آتے ہیں سمال لارج اور ایکسٹرا لاشتی ان سائزز آتے ہیں تو میں سمال لیتی ہوں آپ اپنے سائز کے اکارڈنگ لے سکتے ہیں بیلٹ اس کے علاوہ بھی دو چیزیں اور ہیں جو میں لیتی ہوں وہ آپ عام روٹین میں بھی لے سکتے ہیں اکثر لڑکیاں وہ یوز کرتی ہیں شادی سے پہلے اپنا ویٹ لوس کرنے کے لیے وہ ہیں ایک یہ چوہر کا ہے یہ آپ نے ہاف کپ صبح اور ہاف کپ شام لینا ہوتا ہے نیم گرم اور اس کے بینفٹ یہ ہیں کہ ادھر لکھے ہوئے آپ بلکہ خود دیکھ لیں اور ایک یہ ارکے میں ہزلے یہ بھی ہاف کپ صبح اور ہاف کپ شام میں لینا ہوتا ہے چھوٹے والا گرم کر کے ویڈیو اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں